اسلام علیکم یہ ہے آپ نیوز میں ہوں تاریخ مطین اور میں ہوں مریم زفر سب سے پہلے آپ کی ہیڈ لائن پاکستان میں کورونا وائرس سے دو امباد متاثرین کی تعداد تیم سو دس ہو گئی پیمز میں زیر علاج ایک مریض سہتیاب کورونا وائرس کے باعث مرنے والے شخص کی جونین کاؤنسل منگا کا لاکھ ڈاؤن نقل حمل پر پابندی مرہوم کے خاندان سمیت پچیس افراد کو قرنٹینہ منتقل کر دیا گیا سندھ میں کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے جزوی لوگ ڈاؤن پچیس سرکاری محکموں میں تین اپریل تک چھوٹیاں ریسٹورنٹس اور شاپنگ مالز پندرہ دن کے لیے بند عوامی پارک اور ساحل سمندر بھی بند انٹر سٹی ٹرانسپورٹ کا پہیا جام گلشن اقبال میں پابندی کے باوجود کھلنے والے سکول کی ریجسٹریشن منسوخ کر دی گئی سندھ حکومت کا کراچی ایکسپو سینٹر کو دس ہزار بستروں پر مشتمل اسپتال بنانے کا فیصلہ کورونا وائرس ریلیف فنڈ کے لیے وزراء اور سرکاری ملازمین کی تنقاہوں سے کٹوتی کا نوٹفکیشن جاری مراد علی شاہ نے کہا وائرس کو روکنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے سماجی فاصلے گورنر سندھ عمران اسماعیل کہتے ہیں ملک لاکڈاؤن کا متحمل نہیں ہو سکتا کورونا وائرس کے خلاف پنجاب حکومت دی کمر بستہ لاہور سے سندھ جانے والی ٹرانسپورٹ بن عوامی مقامات اور پارٹس بن سرکاری دفاتر میں شہریوں کا داخلہ ممنوع شاپنگ مالز دکانے اور ریسٹورنٹ رات دس پچے بند کر دی جائیں گے میڈیکل سٹورز کھلے رہیں گے خبر پختونخواہ میں کورونا وائرس کے پندرہ نئے کیسز ریپورٹ تئیس محکموں کے سیکرٹیری اٹ بند بازار صبح دس سے شام سات بجے تک کھلیں گے گھروں میں بھی تقریبات پر پابندی پانچ ازلا میں انصدادے پولیو مہم مؤخر بلوچستان میں مسافروں کی ڈانوس صوبائی نقل و حمل پر پابندی لگا دی گئے کرونا کو روکنے کے لیے اگڑامات واگا بوجر دو ہفتوں کے لیے بند کر دیا گیا ملک بھر میں بڑے ہوترز کو کرنٹینہ مراکس میں بدلنے کی تجویز انڈی ایم اے نے چیف سیکرٹیریز کو خط لکھ دیا وائرس کے خطرے کے پیش نظر ریلوی کا آج ٹرینے آج دی بند کرنے کا فیصلہ پچیس مارٹ سے ٹرینے بند کر دی جائیں گی پاکستان سوپر لیگ میں شریک تمام کھلاڑی اور عملہ کرونا سے ایک کلیر قرار پی سی بی کے مطابق تمام 128 ٹیسٹ منفی آئے چیف ایگزگریف وسیم خان کہتے ہیں پی اصل کی ساکھ کے لیے ضروری تھا کہ ٹیسٹ منفی آئیں تمام کھلاڑی اور آفیشلز محفوظ اور تندرست ہیں کرونا وائرس کا خوف دبائی ائرپورٹ اتھارٹی نے بیرونے ملک سے آنے والی پروازوں پر پابندی لگا دی پی آئی اے کی تین پروازوں کو کافی دیر فضا میں رہنے کے بعد لینڈنگ کی اجازت ملی جالی سانیٹائزر بنانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن لاہور میں فیکٹری پر چھاپا سترہ ہزار سانیٹائزرز بنانے کا مواد قبضے میں لے لیا گیا بھاری مقدار میں تیار شدہ مال زب فیکٹری مالک گرفتار مہنگائی مافیا نے موقع جانے نہ دیا اسلام آباد میں اشیاء خورو نوش مہگی گھی ککنگ آئل کی قیمتوں میں پندرہ سے بیس روپی فی کلو اصافہ دالچینی بھی مہگی زل انتظامیاں خاموش تماشائی کرونا وائرس سٹاک مارکٹ کو لے ڈوبا ہنڈرڈ انڈیکس پانچ سال کی کم ترین سطح پر آج کا روبار شروع ہوتے ہی انڈیکس میں گراوٹ پینٹالیس منٹ ہالڈ کے بعد ٹریڈنگ شروع ہونے پر مارکٹ میں اتار چڑھاؤ تین سو تین تیس پوائنٹس کمی کے ساتھ تیس ہزار بیاسی پر ٹریڈ چین کو کرونا وائرس کا جن بوتل میں بند کرنے میں کامیاب وبا پھوٹنے کے بعد پہلی بار کوئی مقامی کیس سامنے نہیں آیا اٹلی میں صورتحار خوفنات ایک روز میں چار سو پچھتر حلاکتیں امریکی کانگرس کے دو ارکان بھی کرونا کا شکار ہو گئے برطانیہ میں لوگ ڈاؤن کا امکان آسٹریلیا اور نیوزیلین نے بھی سرحدیں بند کر دیں شمالی وزرستان میں شہادت پانیوالے دھرتی کے بیٹے ماں کی آغوش میں چلے گئے لاہور میں لیفٹننٹ آغا مقدس علی کی فوجی اعزاز کے ساتھ تدفین حوالدار قمر ندیم اور سپاہی محمد قاسم لیہ میں سپردخاق سپاہی محمد توصیف کو ناروال میں مکتی کے سپرد کیا گیا علاقہ پاک فوج زندہ باد کے ناروں سے گونج اٹھا سپریم کورٹ کا ڈی چوک پر لگا گیٹ ہٹانے کا حکم چیئرمنٹ صاحب نقشہ لیں شہر میں نکل جائیں اور سب جگہ تجاہوزات ختم کرائیں چیف جسٹس کا چیئرمنٹ سی دی اے سے مقالمہ ریمارکس دیئے کہ سلام آباد کا نقشہ ہی بدل دیا گیا گرین بیلٹ پر گھر بن گئے یا کمرشت لازے شہر میں چلے جائیں تو دم گھٹتا ہے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وقار سیٹھ کا سپریم کورٹ میں تائیناتی نہ ہونے پر جیریشل کانسل سے رجوع درخواست میں موقف اختیار کیا کہ سپریم کورٹ میں جونئر ججز کی تائیناتی سے سینئورٹی متاثر ہوئی جسٹس محمد قاسم خان لاہور ہائی کورٹ کے پچاس میں چیف جسٹس بن گئے پنڈی بھٹیاں کے خاندان پر غم کا پہاہر ٹوٹ پڑا ظالموں نے دو بھائیوں کو اغواہ کیا ایک کی لاش دو روز پہلے دوسرے کی آج مل گئی ماں غم سے نڈھال شکرگڑ میں تین سالہ بچہ مبینہ زیادتی کے بعد کرتی ملزموں نے بچے کو اغواہ کیا زیادتی کی اور مار کر لاش قریبی جوہر میں پھینٹی اہل خانہ کی دکھائی پی آئی اے کے دو تیارے حادثے سے بال بال بچ گئے اے ڈرافک کنٹرول کے سسٹم میں اچانک خرابی دونوں تیاروں نے انتہائی قریب آ جانے کے بعد پائلٹس کی حاضر دماغی نے حادثے سے بچا لیا دی جی سیویل ایویشن آثاریٹی کا نوٹس تقیقات کا حکم دے دیا موسیقی موسیقی